اسلام علیکم میرا نام زیشان عثمانی ہے اور آپ لوگ میرا یوٹیوب کا چینل دیکھ رہے ہیں آن آپ کو بڑا انٹریسنگ واقعہ سناتا ہوں یہ انسیڈن اس طریقے سے ہوا کہ میری ملاقات ہوئی مولان تکیو عثمانی صاحب سے میرے دوست تھے آزم علی وہ پہلے لمسکن در پروفیرسر تھے بعد میں آئی بھی میں پروفیرسر ہو گئے میں ان سے مننے کیلئے گیا بجا رہے تھے دارالالوم کراچی تکیو عثمانی صاحب سے مننے کیلئے تو انہوں نے بلا آپ بھی میرے ساتھ چلیں اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بھی کچھ منٹ ملی جائیں اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکیں اسی طریقے سے ہوا وہاں پر گئے انہوں نے اپنی بات کی اور اس کے بعد انہوں نے بلا کہ جی آپ کے پاس کچھ منٹ کرائے میں آپ تکیو عثمانی صاحب سے مل لیجئے میں نے ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ایک سمپل سا سوال تھا میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ تک پہنچنے کا سب سے زیادہ آسان راستہ بتا دیجئے اللہ تک پہنچنے کا شورٹ کٹ بتا دیجئے تاکہ مجھے بہت زیادہ کام نہ کرنا پڑے میں کوئی اتنا زیادہ عالم قسم کا آدمی نہیں ہوں کوئی اتنا ریڈیجز بندہ ہوں دنیا دار قسم کا بندہ ہوں ڈیٹا سائنس میں فریلانسنگ کرتا ہوں لیکن چاہتا ہوں کبھی نہ کبھی کہ شاید کوئی اللہ سے قریب ہو سکوں تو اس کا آسان نسخہ بتا دیجئے شورٹ کٹ بتا دیجئے انہیں مجھے بڑا انٹرسنگ جواب دیا تاکہ عثمانی صاحب نے فرمایا کہ دو کام کر لیں اور سیدھا آپ کا پاؤں اللہ میاں کے سہن کے اندر مطلب اللہ میاں کے قریب آپ پہنچ جائیں گے پہلا کام دعا مانگنا سیکھ لیں ہر چیز پر دعا مانگتے رہے آپ سے بڑا بھیکاری آپ سے زیادہ دعا مانگنے والا اس شہر میں کوئی بھی نہ ہو ہر وقت اللہ سے مانگتے رہے جوتوں کے تصمی سے لے کے بڑی چیزوں تک ہر چیز اللہ سے مانگتے رہے اللہ میاں یہ کام کروا دے اللہ میاں بینکا مستاصل کروا دے اللہ میاں نیا کلائنٹ مل جائے اللہ میاں کلائنٹ کے لیے کام کیا تھا اس کے پیسے ٹائم پر آ جائیں اللہ میاں مجھے نیا جوڑا دلوا دے اللہ میاں بچوں کو اچھا بنا دے بیگم کو صالح کر دے اللہ بچوں کو نیک کر دے ان کی گریڈز اچھے آجائیں ان کی بیماریاں دور کر دے اگر آپ مانگنے پہ آئے تو بڑے آرام سے آپ ہزار دو ہزار دعایے تو دن میں مانگ سکتے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ بس آپ مانگتے رہیں مانگتے رہیں اور مانگتے چلے جائیں اور آپ سے بڑا مانگتا اس شہر میں کوئی اور نہیں ہونا چاہیے دوسری بات انہوں نے مجھے بتائی کہ شکر ادا کریں اللہ کا جتنا شکر ادا کریں گے اللہ ان چیزوں کو اتنا ہی بڑھا دے گا ہر چیز پہ شکر کریں بیگم سامدے نظر آئے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے اتنی اچھی بیگم دی باقی تو لوگوں کو نہیں دی وہ سے لوگوں کو یا ان کی لڑائیاں چلتی رہتی ہیں اللہ تیرا شکر ہے بچے سامدے نظر آئے اللہ کا کرم شکر ادا کریں اللہ میں تیرا کرم ہے تیری وجہ سے بچے ہیں بستر پہ بیٹھیں اللہ کا شکر ادا کریں کتنا نرم گدھائے گاڑی میں بیٹھیں لگا شکر ادا کریں کھانا کھائیں وہ لکمہ نیچے چلی جائے اس کا شکر ادا کریں طبیعت خراب نہ ہو اس کا شکر ادا کریں جو پہ آپ جارے ہیں اس پہ شکر ادا کریں اگر آپ بندہ سوچیں تو ہزاروں چیزیں ہیں جس پہ بندہ شکر ادا کر سکتا ہے بہت سے بندے ایسے ہیں جن کو سانس میں تکلیف ہوتی ہے آپ کو چوبیس دار سانس آتے ہیں دن میں بغیر تکلیف کے آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتا وہ آتی بھی ہیں اور چلی بھی جاتی ہیں ایک رکھ جائے نہ اگر تو اسے پتہ لگیاتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے اسی طریقے سے سہت کے بارے میں اللہ کی تنی رچی نعمت ہے روزگار کے بارے میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں خیر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ دعا مانگتے رہیں آپ سے بڑا مانگتا ہے شیئر کے اندر کوئی نہ ہو اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر ہر چیز پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں یہ اللہ تک پہنچنے کا سب سے آسان مجرم نسخہ ہے اللہ تک پہنچنے کا شوٹ کٹ ہے میں نے سوچا یہ واقعہ آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں امید ہے آپ کوئی میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی اس ویڈیو سے مطالق کوئی بھی آپ کی کمینٹ ہو کوئی بھی آ رہا ہو کس طرح ان ویڈیوز کس طرح کو بہتر بنا سکتے ہیں آپ مجھے ضرور بتائیے گا میری باتیں سننے کا شکریہ آپ سب کا زشان اسمانی